موہینی اکادشی ورت کتھا دھارمی راج یودیشتہ کہنے لگے کہ ہے کرشن بساخ ماس کے شکل پخش کے اکادشی کا کیا نام ہے اس کی کتھا کیا ہے اور اس کی ودھی کیا ہے یہ سب مجھے بتائیے تب شریف کرشن کہنے لگے کہ ہے دھارمی راج میں آپ سے ایک کتھا کہتا ہوں جسے مہارشی وششت نے شریرام چندر جی سے کہا تھا ایک سمیں شریرام بولے کہ ہے گرودیو کوئی ایسا ورت بتائیے جس سے سمست پاپ اور دکھ کا ناش ہو جائے میں نے سیتا جی کے ویوگ میں بہت دکھ بھوگے ہیں مہارشی وششت بولے کہ ہے رام آپ نے بہت ہی سندر پرشن کیا ہے آپ کی بدھی اتینت شد اور پویتر ہے یہ دبی آپ کا نام سمرن کرنے سے منوشہ پویتر اور شد ہو جاتا ہے تو بھی لوگ ہیت میں یہ پرشن اچھا ہے وشاک ماس میں جو اکادشی آتی ہے اسی کا نام موہینی اکادشی ہے اور اس موہینی اکادشی کا ویت کرنے سے منوشہ کے سبی پاپوں اور دکھوں سے چھوٹ کر مہو جال سے وہ مکت ہو جاتا ہے میں اس موہینی اکادشی کی کتھا کہتا ہوں ہے رام آپ دھیان پورک سنو سرسوتی ندی کے تٹ پر بھدراوتی نام کی ایک نگری میں دھتی مان نام چندرونشی راجہ راج کرتا تھا پہ دھن دھانیہ سے سمپن وے پنیوان دھن پال نامک ویشی بھی وہیں پر رہتا تھا اتکنت دھر مالو اور وشنو بھکت تھا اس نے نگر میں انیک بھوجنا لے پیاؤں کوئے سروور دھرم شالہ آدھی بنوائے تھے سڑکوں پر آم جامو نیم آدھی کے انیک ورکش بھی لگوائے ہوئے تھے اس کے پانچ پتر تھے سمنا سدبدھی میدھاوی سوکرتی اور دھرشتبدھی اس نہیں میں سے پانچوہ پتر دھرشتبدھی مہا پاپی تھا وہیں پتر کو بھی نہیں مانتا تھا ویشیہ دوراچاری منشیوں کی سنگتی میں رہ کر وہیں جوہا کھیلتا اور پرستری کے ساتھ بھوگ بلاس کرتا تتھا مد ماس کا سیون کرتا اسی کارن انیک کو کرموں سے وہیں پتہ کے دھن کو نشٹ کرتا تھا انہی کارنوں سے ترست ہو کر پتہ نے اسے گھر سے نکال دیا گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہیں گہنے کپڑے بیچ کر اپنا نیروہ کرنے لگا اور سب کچھ نشٹ ہو گیا تو ویشیہ اور دوراچاری ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اب وہیں بھوک اور پیاس سیعتی دکھی رہنے لگا کوئی سہارا نہ دیکھا تو چوری کرنا سکھ گیا ایک بار وہیں پکڑا گیا تو ویشیہ کا پتر جان کر چیتاونی دے کر چھوڑ دیا گیا مگر دوسری بار پھر پکڑ میں آیا راجہ آگیا سے اس بار اسے کاراگار میں رال دیا گیا کاراگار میں اسے اتیانت دکھ ہوئے بعد میں راجہ نے اسے نگری سے نکل جانے کو کہا وہ نگری سے نکل ون میں چلا گیا وہاں ون میں پشو پکشیوں کو مار کر کھانے لگا کچھ سمیں پششات و بہیلیا بن گیا اور دھنوش بان لے کر پشو پکشیوں کو مار کر اپنا جیون جینی لگا ایک دن بھوک پیاس سے ویتھی تھوکر وے کھانے کی تلاش میں گھومتا ہوا کورڈینیا رشی کے عشروں میں پہنچ گیا اس سمیں بساک کا ماس تھا اور رشی گنگا سنان کر کے آ رہے تھے ان کے بھیگے وستروں کے چھیٹیں اس پر پڑھنے سے اس کی بدھی سبدھی میں بدل گئی وہے کورڈینیا مونی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ہے مونی میں نے جیون میں بہت ہی پاپ کی ہیں آپ ان پاپوں سے چھوٹنے کا کوئی سادھاراں بینا دھن کا اپائے بتائیے اس کے دین وچن سن کر کورڈینیا مونی نے پریسن ہو کر کہا کہ تم بساک شکل کی موہنی ایک آدشی کا ورت کرو اس سے سمست پاپ نشٹ ہو جائیں گے مونی کے وچن سن کر وہے اتکنت پرسن ہوا اور ان کے دوارہ بتائی گئی ودھی کے انصار ورت کیا ہی رام اس ورت کے پربھاو سے اس کے سب ہی پاپ نشٹ ہو گئے اور انت میں وہے گروڑ پر بیٹھ کر وشنو لوگ کو گیا اس ورت سے موہ آدھی سب نشٹ ہو جاتا ہے سنسار میں اس ورت سے سریشت کوئی ورت نہیں اس کے مہاتمے کو پڑھنے سے عطوہ سننے سے ایک ہجار گودان کا فل پرابت ہوتا ہے جے ہو وشنو بھگوان کی اگر آپ کو کتھا اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دنے والے